بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھوٹی سا ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے سپورٹ کریں میرا نیو چینل ہے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے فیملی سورپرینٹ کے ساتھ اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخور رہ سکیں آج میں آپ کو پنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان ریسپی جس کا نام ہے دال ماش دال ماش بتانے کے لئے ہمیں جو عزت ضرورت ہوں گے وہ یہ ہیں دال ماش ابلی ہوئی آدھا کلو پیاس دو دس ٹوماتر تین دس آئل ایک کپ ادرک لسن کا پیس دو کھانے کے چمچ اور اسی میں ہی میں ایک چائے کے چمچ نمک میں شامل کیا ہے لارمش پاورڈر تین چائے کے چمچ دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر ایک چائے کا چمچ میں لارمش شامل کر دیا میں تمارٹر شامل کروں گی جب تمارٹر سوافت ہو جائے گے تو باقی ایک دابات میں شامل کروں گی اب میں اس میں ادرک لسن کو پیس شامل کروں گی ادرک لسن کے پیس میں میں نے ایک چھانے کے چمچ نمبر پر شامل کیا تھا تھوڑ در ہلانے کے بعد میں ہلدی پاورڈر شامل کروں گی اور اس کے بعد دھنیا پاورڈر اب مسالہ کو گھونیں گے اب میں اس میں لال گورڈر شامل کروں گی لال گورڈر تین عدد ہے اب میں اس میں دوست کھانے کے چمچ چلی سوز شامل کروں گی لال گورڈر میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریسپی خوبصورت لیکھتی ہے مسالہ بھون گیا ہے اب میں اس میں دوست کھانے کے چمچ چلی سوز شامل کروں گی مسالہ بھون گیا ہے اب میں اس میں دوست کھانے کے چلی سوز شامل کروں گی ہماری دانواز تیار ہوگی ہے اب میں اسے سبس دھنیا سے گانش کروں گی اور پلیٹ میں سرپ کروں گی ماشانا سے ہماری مزدار دانواز تیار ہوگی ہے ایسے بھی ضرور ٹرائے کیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب ہونے گا مجید ایجارت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی